اسلام علیکم ورحمت وبرکاتہ امید کرتے ہیں مزاج عالی و خیر ہوں گی ناپاکی والا صفلی نقش محبت کے لیے یہ ناپاکی والا صفلی نقش محبت کے لیے دیکھیں یہ نقش جو ہے پاک صاف حالت میں نہیں بنایا جاتا یہ ناپاکی والا صفلی نقش محبت کے لیے مسلمان افراد جو ہیں وہ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں اپنے اوپر ہو کر کے لیکن میں کسی کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ پہلے ناپاک ہوں اور اس کے بعد آپ اس عمل کو انجام دیں ناپاکی سے مراد اگر استنجا بھی کر لیا ہے تو بھی آپ ناپاک ہو گئے اور اس حالت میں آپ اس نقش کو بنا سکتے ہیں مان لیجئے آپ کو نہانا ہے ابھی اگر مسلمان کرنا چاہے تو ان کو نہانا ہے اور نہانے کے لیے جائیں اس سے پہلے آپ پشاپ کر لیں اور یہ نقش بنا لیں اس کے بعد نہانے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تاکہ آپ کی نماز وغیرہ قضا نہ ہونے پائے اور اس میں ایمان کا کوئی خطرہ نہیں ہے بشرت کہ یہ ناپاکی میں بنایا جائے گا ناپاکی میں محبت کے لیے بنانے والا تعویز ہے اگر آپ کسی کے دل میں اپنی محبت اپنی چاہت پیدا کرنا چاہتے تو آپ یہ نقش بنا لیں بنانے کے لیے سادے کاغذ پر کسی بھی پنسے کسی بھی کلم سے کسی بھی کلر سے آپ یہ نقش تیار کر لیں اس طریقے سے ایک باکس بنا لیں اور اس کے بعد میں سب سے پہلے آپ کو لکھنا ہے نمرود اور اس کے بعد میں لکھنا ہے ایک دو تین نو پھر لکھنا ہے جیم پھر بحق کے لکھنا ہے یہ اس طریقے سے لکھ لینا ہے اور اس کے بعد میں اب یہ جو تعویز بن گیا ہے یہ آپ کو ناپاکی کی حالت میں بنانا ہے اور اس کے بعد میں یہاں پہ نیچے لکھنا ہے الحوب جس کے لیے کرنا ہے جس کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے اس کا نام لکھیں گے پھر اگر لڑکا ہے تو بن لکھ کر کے اس کی ماں کا نام لکھیں لڑکی ہے تو بنتے لکھ کر کے اس کی ماں کا نام لکھ دیں پھر حالہ حوب لکھیں پھر اپنا نام لکھیں اگر آپ لڑکے ہیں تو بن لگائیں لڑکی ہیں تو بنتے لگا کر اپنی ماں کا نام لکھ لیں نام ہندی انگریزی اردو میں بھی لکھا جا سکتا ہے بن یا بنتے بھی ہندی انگریزی اردو میں لکھا جا سکتا ہے اس طریقے سے نقش کو تیار کر لیں اور اس کے بعد میں اس نقش کو چھوٹا سا کر لیں چھوٹا سا کرنے کے بعد میں اسے آپ اپنے پاس یا اپنی جیب میں یا پرس میں کہیں پہ بھی رکھ لیں جس کے لیے آپ نے کیا ہوا ہے وہ آپ کی محبت میں پوری طریقے سے دیوانہ ہوگا یہ سفنی کا نقش ہے یہ زبردست نقش ہے دل بھرے تو کریں نہ بھرے تو نہ کریں یہ ویڈیو ایڈیوکیشنل پرپس کے لیے ہے جو کتابوں میں ہے وہ ہم نے آپ کو پیش کر دیا ہے کرنا نہ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے میں آپ کو اس کو کرنے کی ترغیب نہیں دلاتا مرضی آپ کی ہے دل بھرے تو کریں نہ بھرے تو نہ کریں بھکی آپ دیکھ لیں انشاءاللہ تعالی ہمارے اور بھی عملیات ہیں موجود چینل پر آپ وہ بھی کر سکتے ہیں ہم ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اجازت دے والسلام علیہ ورحمت اللہ